سہلاب سے قیامت خیز تباہی ناتھمی 24 گھنٹوں کے دوران مزید 119 زندگیوں کے چراغ گل نڈی ایم اے کے مطابق سندھ میں مزید 36 خیبر پختون خوام 31 افراد جان بہاق ہوئے 14 جون سے اب تک 1033 افراد جان کی بازی ہار چکے سہلاب سے 2 لاکھ مقام 87412 گھر مکمل تباہ 6 لاکھ 62 446 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا 149 پل بھی بہ گئے سہلاب زدہ نوشیرہ میں پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی ناکل مکانی کرنے والوں کو واپس نہ جانے کی ہدایت چار سدہ میں پانی نیچے آنے لگا مزید بیلوں کا خدشہ سوات نے بھی سہلاب سے برطرین تباہی ہوئی خیبر پختون خوام تباہی کے بعد بیلے پنجاب پہنچ گئے میاں والی میں سہلاب کا خطر آراجن پور کوٹ ادو کے مقام پر دریائے سن میں اونچے درجے کا سہلاب نشیبی علاقے پہلے ہی خالی کرا لیے گئے بلجستان کے بیشتر ازلا میں آج موسم گرم اور مرتوب بارکھان جوب موسیٰ خیل خلاص سیف اللہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان شمالی بلجستان میں زمینی رابطے اب تک بحال نہ ہو سکے زیارہ توبہ اچھک زی سمیت کئی شہروں کے نشیبی علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا متاثرین کے نقصانات کی تلافی اب تک نہ کی گئی سندھ میں سہلاب متاثرین کے مشکلات برقرار خیرپور میں کئی مقامات پر اب تک بارہ فٹ پانی متاثرین محسور سندھ کے دیگر علاقوں میں ہی متاثرین لاچار پی پی رہنماؤں کی مسئیبت زدہ لوگوں سے بے رقی منظور وسان خیرپور پہنچے مگر گاڑی سے نہ اترے عوام کے احتجاج پر گارڈز کی ہوائی فارنگ متاثرین بھوک سے بلکتے رہے پولیس اہلکار موبائل میں بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے سوال کرنے پر ایک پولیس اہلکار نے مظاہرین پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا نواب شاہ میں سہلاب سے متاثرہ شخص حکومت پر پھٹ پڑا پاک فوج کا سوات میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری فسے ہوئے ایک سو دس افراد کو چار ہیلیکاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتخل کر دیا کمرارٹ میں فسے مزید افراد کو نکالنے کے لیے ہیلیکاپٹرز جلد روانہ کیے جائیں گے سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی پاک بہریہ کی امدادی کاروائیاں جاری متاثرین کو ہیلیکاپٹرز اور کشتی سے نکالا جا رہا ہے راشن کی تقسیم اور طبی سہولیات کی فراہمی بھی جاری ہے پٹاگرام کی علاقے تورگر کوٹکے کے مقام پر دریائے سندھ میں تباہ شدہ امارتوں کی لکریاں جمع ہو گئیں مقامی لوگ اپنی زندگیوں سے کھیرنے لگے دفعہ 144 کی خلاف فرزی کشتیوں کے ذریعے لکریاں جمع کرنے لگے سہلاپ پر سیاست وزیر آزم شہباز شریف نے سہلاپ کی تباہکاریوں پر پیر کو اکل جماعتی کانفرنس بلالی تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ میں شامل جماعتوں اور اتحادی سیاسی جماعتوں کو مدود کیا گیا ہے قوم کو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ جو امتحان ہے یہ قوم مل کے لڑتی ہے اس امتحان سے گورنمنٹ جتنی بھی کوشش کر لیں جب تک ساری قوم اکٹھی نہیں ہوتی اس طرح کے امتحان سے ہم پاس نہیں ہو سکتے تحریک انصاف سیلا متاثرین کی امداد کے لیے میدان عمل میں آگئے عمران خان چیلی تھون جلسوں میں فانڈریزنگ کریں گے ڈاکٹر سانیہ نشتر کی قیادت میں کمیٹی قائم کمیٹی سوموں میں امداد متاثرین تک پہنچائے گی پیر سے چیلی تھون شروع کروں گا سیلا متاثرین کی مدد اور حقیقی آزادی ساتھ ساتھ چلیں گے عمران خان کازم جہلوم جلسے میں خطاب کہا پاکستان سیلاف سے اور یورپ خوشک سالی سے مرا جا رہا ہے اندرون سندھ کے وزیروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے سیلاف کا رخ غریبوں کی طرف کر دیا شیخ رشید کا ٹوئٹ کہا سیلاف کی رپورٹیں بننے تک غزائی قلت اور وبائیں شروع ہو جائیں گی مہنگی بجلی آٹا اور سیلاف تباہی لائے گا حکمران آئی ایم ایف کی مدد کے انتظار میں کھائی میں گریں گے پاکستان اللہم نوفق اخواننا في باکستان اللہم نجمع قلوبهم ووحد صفوفهم على کتابك و سنت نبیك صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں سیلاف سے قیامت سخرا حرم شریف میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دھائیں ترکی کی مشکل وقت میں ساتھ دینے کی یقین دہانی OIC سیکٹری جنرل کی متاثرین کے لیے امداد کی اپیل برطانیہ کا پندرہ لاکھ پاؤنڈ داوی کا تین لاکھ سن ساوان پوری طور پر پاکستان پہنچانے کا اعلان فرانسیسی صدر کا کہنا ہے سیلاف زدگان کو مشکل گھڑی میں بول نیوز سیلاف متاثرین کے ساتھ بول بن رہا ہے سیلاف زدگان کی آواز بول نیوز اور پاکستان کی سب سے بڑی ٹیلی تھون عبرار الحق کے ساتھ آج ایک سے تین اور چار سے پانچ بجے دیکھیں بول کی ٹیلی تھون خصوصی نشریات کا حصہ بنے اور اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی امداد کے لیے زیادہ سے زیادہ اتیاد دیں کراچی سے گرفتار انکر پرسن جمیل فاروقی کو گرفتار ہوئے سات روز مکمل دو روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر آٹھ اسلام حباد کی سیشن عدالت میں پیش کیا جائے گا وکیل کہتے ہیں جمیل فاروقی پر فوجداری کا مقدمہ نہیں بنتا پولیس اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتی ہے ایشیا کپ کے ہائی والٹس ٹاکرے میں چند گھنٹے رہ گئے دوبائی میں سجے کا میدان ایشیا کپ میں شام سات بجے مدد مقابل ہوں گے بھارت اور پاکستان شاہین چھ بیٹرز تین فاز بولرز اور دو اسپنرز کے ساتھ میدان میں اتریں گے شاہین آفیدی اور وسیم جونئر سے محروم بولنگ اٹیک نے بھارتی بیٹنگ پاور ہاؤس کا فیوز وڑانے کی پلاننگ کر لی بابر رزوان اور فخر رنز کا سیلاب لانے کے لیے پرازم گزشتہ سالیسی میدان میں پاکستان نے بھارتی ٹیم کو دس وکٹوں سے عبرتناک شکست دی تھی ایسے کھیلنا ہے جیسے ہم کھیلتے آ رہے ہیں جیسے ہم نے والکپ میں کھیلا ہے پیچھے جا کر وہ چیز یاد کرو جب یاد کروگے ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی کفتان بابر آزم کا کھلاریوں سے جذباتی کتاب پاس بولر سے کہا شاہین شاہفریدی کی کمی محسوس نہ ہونے دینا بھارتی کپتان روحش شرما بھی اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھاتے رہے ہمیشہ سے ایک ٹاکرے کا مقابلہ ہوتا ہے ادھر کول لی ہے تو یہاں بابر ہے پہلا میچے پاکستان اور انڈیا کا ایشیا کپ کا اور ہماری دعائیں ساتھ ہماری ٹیم کے اور انشاءاللہ ہماری خوشش ہے کہ ہمارے پاکستان جیتے شاہینوں کمال کر دکھاؤ حریف ٹیم پر چھا جاؤ پاکستانی شائقین قومی ٹیم کی کامیابی کے لیے پرجوش میچ کا بیتابی سے انتظار کہتے ہیں دونوں ٹیمیں مضبوط ہیں امید ہے ایک بار پھر فتح گرین شٹس کی ہوگی پاکستانی ٹیم کو سیلاب زدگان سے ایک جیتی کے لیے سیاہ پٹیاں باندھ کر میدان میں اترے گی ایشیا کپکیف تتاہی میچ میں افغانستان نے سری لنکا کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی سری لنکا کی ٹیم نے افغان ٹیم کو ایک سو چھے رنز کا حدف دیا افغانستان نے مقررہ حدف دس آشارہ ایک پور میں دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر دیا بورے والا میں ایک اور کم سن بچی سے درندگی اوبارش پڑوسی نے دیڑا سالہ بچی کو کام کاج کے بہانے گھر بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کی اپہدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت والدہ کی درخواست پر مختمہ درج ملک میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے تین امواد دو سو ستر کیسز رپورٹ نائی ایچ کے مطابق کرونا مضبط کیسز کی شرعہ ایک آشارہ چھ سفر پیصد رہی ایک سو اٹھارہ مریضوں کی حالت تشویشنا اور فیملی کے ساتھ رونما ہوا عجیب و غریب واقعہ کیا متاثرہ فیملی پریشانی سے رکل پائے گی ہالے ووڈ مووی وائیڈ نوائز کار پر لرزاری مووی نیٹ پلکس پر ریلیس کی جائے گی